پی ٹی آئین اے پریکٹس اینڈ پوسیجر صدارتی آڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے راجہ محسن ایجا سے تفصیلات جانتے ہیں راجہ محسن بتائیے درخواست میں کیا استعداد کی گئی ہے دیکھئے پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمن بریشتر گوھر خان کی طرف سے جو ہے یہ چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے استعداد کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پوسیجر کے حوالے سے جو صدارتی آڈینس ہے اسے غیر آئینی قرار دیا جائے اور صدارتی آڈینس کے بعد پریکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کے تمام پیصلوں کو بھی غیر قانونی قرار دے کر کلدم کرنے کی بھی استعداد کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس درخواس میں کہ آئینی درخواس کے زیر التواہ ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے اور صدارتی آرڈینس کے خلاف درخواس کے دوران پرانی پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے بریشتر گوھر علی خان کی جانب سے دائر درخواس میں وفاق وزارت قانون اور جو صدر مملکت کے سیکرٹری ہیں انہیں فریق بت گیا ہے اب دیت کرنے کیلے شکریہ